اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی نبو کا نظر اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا ریس تو دی گراونڈ خطر پھر اسے بنایا ہے ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر سن ستر عیسوی ستر عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا ٹائٹس رومی اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے توئے یہ توئے واو سین تیتوس ٹائٹس اور سن ستر سے آج تک وہ گرا پڑا ہے تقریباً دو ہزار برس اٹھارہ سو تیتیس برس ہو چکے ہیں یا ستائیس یا تیتیس وہ گرا ہوا اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے اور اس کی جگہ پر کیونکہ مسجد اقصہ بنا دی گئی تھی اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر اس چٹان پر جہاں سے حضور کشب مراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا اس پر عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ ایک گمبت بنا دیا تھا اگر آپ کبھی بی بی سی وغیرہ میں دیکھتے ہیں یرو شرم سے کوئی کوئی نمائندہ بات کرنا تو پیچھے کیا ہوتا ہے بہت بڑا قبہ سنیری وہ ہے القبت السخرا ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد تیسرا ٹیمپل تحمل کریں گے اور اس میں پھر لاکر دو کام کریں گے انیمل سیکریفائز کا دوبارہ آغاز ہوگا یہودیوں کے ہر سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنے قربانی کی تھی اور وہ حیکل سلمانی میں قربانگاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے نہ وہ حیکل سلمانی ہے نہ قربانی ہے تو ایک تو انیمل سلوٹر قربانی جو ہے جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی اور نمبر دو حضرت دعود کا تخت جو ہے لا کر جمع دیا جائے گا اور وہاں سے ان کا مسایہ ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں جن کی پیشنگوئیوں تھیں تورات کے اندر اور ان پیشنگوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں باسٹڈ قرار دیا کافر قرار دیا مرتد قرار دیا اور اپنے بس پڑھتے سوری پہ چرہا دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے دی مسایہ اس یٹ ٹو کم اور جو وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس دخت دعود پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانے کرے گا یہ ہے یہود کا موقف اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہیں ان کو کہی قوت سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پاہ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام اب آئیے عیسائیوں کی طرف عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہے لیسو سوا آ برابر نہیں ہے سب کے سب جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زنزرستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یقصانہ کرد ان میں جو پروٹیسٹنگ سرقہ ہے جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں انگلو سیکسن تو ویس پی ایک اسطلاح ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ سب یہود کے پشت پناہیں مددگار ہیں عیسائی بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے سوہ سپورٹر ہیں یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے یہ آج سے کچھ چھ سال پہلے تنظیم اسلامی نورت امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا تو ایک پروفیسر امریٹس بابوڑھا یہودی بھی آیا تھا ڈاکٹر ویشو گراد اس نے دو باتیں عجیب کہیں تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیدہ بھی ملا ایک تو مہران ہوا کہ اس نے کہا اسلام is the ideal religion for all of mankind except the use گویا کہ عیسائیت کی نفی ہندومت کی نفی ہر چیز کی نفی بس سوائے یہودیت کی دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کر لے ساری ایکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے ساری بدد انہیں پانچ عرب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے پانچ عرب ڈالر باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو اچھا لاؤ پیسے دس عرب کا معاملہ تھا جب اس مش کا باپ تھا سینئر مش دس عرب وہ مانگ رہے تھے سیکلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیکل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں پیسے دو دس عرب چاہیے ہمیں اس نے ایک شرف لگا دی کہ تم پیس ٹاکس شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ تب میں دوں گا یہودی ناراض ہوئے پیچو تاب کھایا ہے لیکن مان نہیں پڑی اس کو شرط لیکن اس کی صدا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں زیرو ہو گئے دس عرب لے لیے بدلہ اسے چکا لیا تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس اسپیشلی ڈی بیپٹس اسپیشلی ڈی وینجلس اب یہ الفاظ ایسے ہیں جو آپ نہیں سمجھ رکھتے ہیں ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور کس بریات پر کر رہے ہیں ذرا فرق ہے وہ اختلف وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈان ہونی چاہیے عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے اس کے نتیجے میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیویڈ لاکر رکھا جائے تخت دعود علیہ السلام تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے یعنی پروگرام وہی ہے فرقائقہ ہے وہ اپنے مسائع اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائیسٹ ان کے منتظر ان کے خیال میں ان کا مسائع آئے گا وہ بیٹھے گا تخت دعود پر ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتنیں گے وہ بیٹھیں گے تخت دعود پر اور یہ تخت دعود کس بنا کا نام ہے ریسنٹلی مجھے اس کے متعلقہ موقع بلا ایک پتھر تھا جس پر کے بیٹھ کر حضرت دعود کی کورونیشن ہوئی تھی تاج کوشی ہوئی تھی بادشاہ مانا لیا تھا ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھروم تھے ہی نہیں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج کوشی ہوئی وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا سن ستر عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو تو وہ پتھر لے گیا روم روم سے وہ چلا گیا آئر لینڈ وہ بہت بڑی ہے جو کیتھولک جو آبادی ہے آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنز کے اندر آئر لینڈ میں وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو چودویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا اب وہ تھرون بن گیا جیسے کہ تھرون ہوتے تھے لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی وہ اب بھی موجود ہے پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے ویسٹ منسٹر ان کے پارلیمنٹ کی عبارت ہے اس پارلیمنٹ کی عبارت ہے